جینے کی وجہ ویوز اوف ہوم ایپیسوڈ چھپیس داریا کو اب یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کا بیٹا زندہ ہے لیکن جو ہے بابا سے اس کا رابطہ نہیں ہو رہا ہوتا بہت کوشش کی جاتی ہے کہ بابا سے رابطہ ہو لیکن بابا سے رابطہ نہیں ہوتا کیونکہ بابا کا جو نمبر ہے وہ اوف ہوتا ہے ان کے پاس چارجر نہیں ہوتا سوا ہو جاتی ہے ناچتے کے ٹیبل پہ کنان صاحب اور ڈاکٹر سارا بیٹھے ہوتے ہیں اور جو ہے وہ اپس میں پیار محبت کا بھی اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو اسی ٹیم جو ہے کنان صاحب ڈاکٹر سارا کہتے ہیں کہ یہ میرا موبائل جرح چارجر میں لگا دیں یہ بند ہو گیا میرے پاس چارجر نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اسی ٹیم جیسی وہ چارجر پہ لگاتے ہیں تو ساکھی جو ہے فون کی بیل بجنا چروح ہو جاتی ہے کنان صاحب فون اٹھاتے ہیں تو دوسری طرف ٹینر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بابا داریا صرف اتنا ہی کہتے ہیں کہتے ہیں کیا ہوا داریا کو تو بتاتا ہے کہ داریا جو کو سب پتہ لگی اس میں خط پڑھ لیا ہے اور یہ ساری صورتحال سے اگاہ کرتا ہے جنار صاحب یہ سنکے پرشان ہو جاتے ہیں دوسری طرف جو ہے اٹھا کو بھی تک خوش نہیں آیا ہوتا سارے انظار کر رہتے ہیں اس ٹیم کہ وہاں پہ اس ٹیم جو ہے تنجار بھی مجھول ہوتا ہے اور اوزنور اوزنورٹی امی سارے جو فیملی بیٹھی ہوتی ہے اسی انظار میں ہوتے کب خوش آئے گا اس کو لیکن تنجار جو ہے اس کی جو ہے ٹھانگیں کانپری ہوتی ہیں کیونکہ اس کو سمجھ لگی ہوتی ہے کہ یہ حملہ کس میں کروایا ہوگا سارے صورتحال سے اگاہ ہوتا ہے وہ ایلیف سے پوچھتا ہے کہ یہ علماز کان پہ ہے تو بتاتی ہے یہ علماز تو پولیس گیا ہے اور تھاننگ گیا ہے پولیس میں بیان ریکارڈ کرانے یہ سنکے جو ہے تنجار کے اور رنگ اڑ جاتے ہیں دوسری طرف جو داریا جو ہے غصے سے باہر نکلتی ہے جو کہتی ہے کہ آپ لوگوں کا بابا سے رابطہ ہوا کی نہیں ٹینل بتاتا ہے کہ بابا سے رابطہ ہوں گیا وہ جل آ جائیں گے یہ سنکے جو ہے داریا کہتی ہے کہ وہ تو جب آئیں گے آئیں گے میں جا رہی ہوں پولیس سٹیشن میں ساری صورتحال سے اگاہ کروں گی اور تیزی سے بائی کی تک چل پڑتی ہے ٹینل بھی اس کے پیچھے پیچھے اس کو روکنے کے لیے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے دوسری طرف جو اب تنجار بھی اس بات سے پرشان ہوتا ہے کہ یہ الباز جو ہے فولیس سٹیشن گیا ہوا ہے بیان ریپارٹ کرنے اگر اس نے بتا دیا کہ میں نے اس کو پیسے دیئے تو یہ تو میں بھی پھنس جاؤں گا اور یہی جو ہے بات کرنے ہو سوچتا ہے کہ ان جو سالی کے پاس جانے تھی یہ سالی جو کہ اپنے ہوتل میں موجود ہوتا ہے وہاں پہ دو لوگ آپ اپنے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اسی فائرنگ کی کے رات کو اس راؤں اور اس نڑکے کو جو ہے گولی لگی ہے سالی یہ باتیں سن رہا ہوتا ہے اب وہ ان کی باتیں سنی رہا ہوتا ہے تو تنجار وہاں پہ پہنچ جاتا ہے اور جا کے پوچھتا ہے یہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے اس کے تم نے تم نے اس کو علمات کو ماننے کی کوشش کی اور گولی جو ہے اردہ کو لگی سالی آگے سے کہتے تم کیا بات کر رہے ہو میں ایسا کیوں کروں گا مجھے کیسے ہوتا ہے یہ سب کرنے کی آگے جو تنجار کہتا ہے کیا میں نے یہ بال دوپے سفید کی ہے مجھے سب پتا ہے کہ اس میں تمہارا ہی ہاتھ ہے لیکن سالی اس بات کو ماننے سے صاف انکار کر دیتا ہے داریا جو ہے اب تیزی سے پولیس ٹیشن کی طرف جاری ہوتی ہے اور ٹینر اس کے پیچھے 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 ہوتا ہے داریا پولیس ٹیشن کے اندر انٹر ہو جاتی ہے اسی تیم جو ٹینر کو سالی کی کال آتی ہے اور بتاتا ہے کہ اس طرح جو ہے اردہ کو گھولی لگیا تنجار میرے پاس آیا تھا اور یہ ساری جو صورتحال ہے اس سے ٹینر کو اگاہ کرتا ہے ٹینر کال آٹینڈ کر کے اندر پولیس ٹیشن جاتا ہے داریا کے بیچھے جب داریا اندر جاتی ہے تو یلماز بھی اندر پہلے سے بیٹھا ہوتا ہے اپنا بیان ریکارڈ پرانے یلماز کو دیکھ کے جو ہے داریا تو اسی حیران ہوتی ہے کہ آپ یہاں سب ٹھیک تو ہے تو جب یلماز دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں خط ہے اور ٹینر بھی اس کے ساتھ ہے خط کو دیکھ کے وہ ساری صورتحان یلماز سمجھ جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے جو داریا یہاں پر آئی ہے لیکن خیل یلماز بتاتا ہے کہ فائرنگ مجھ پہ فائرنگ کی گئی ہے جس کی وجہ سے اردہ جو ہے اس کی حالت تشویشنہ کا اور وہ ہسپتال میں ہے داریا اس بات پر افسوس کا عزار کرتی ہے خیل یلماز وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن وہ پرشان ضرور ہوتا ہے کہ اب خط لے کے داریا پولیس ٹیشن آ دیئے داریا جو ہے خط جو ہے دیرے تھی ہے پولیس انسپیکٹر کو اور بتاتی ہے کہ مجھے یہ خط ملا ہے اور میرا بیٹا زندہ ہے وہ خط کو پڑتا ہے پولیس والا اور وہ یہی کہتا ہے یہ تو ثبوت نا کافی ہے کہ کسی نے مزاگ بھی تو کیا ہو سکتا ہے ایسے ہم کیسے ایکشن لے سکتے ہیں لیکن داریا وہاں پر کہتی ہے کہ آپ کو دھوننا ہوگا وہ غصے کا اظہار کرتی ہے لیکن پولیس والے اس کو تسلیح یہی دیتے ہیں ہم کوشش کریں گے لیکن یہ ثبوت نا کافی ہیں جلماز گھر آتا ہے اور تیزی سے اپنے کمرے میں جاتا ہے اور اپنی دراز سے پسٹول نکالتا ہے پسٹول کو دیکھے ایلی فرشان ہو جاتی ہے کہ تم کیا کرنے والے ہو کہاں جا رہے ہو یہ لیکے تو وہ کہتا ہے کچھ نہیں میں سے اپنی پاس رکھ رہا ہوں اور گھر سے باہر نکل جاتا ہے ایلیف کو اس بات پر یقین نہیں آتا وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے گھر سے باہر نکل جاتی ہے اوزنور گھر میں موجود ہوتی ہے اور وہ اوزنور کو کہتی ہے کہ عمر کا خیار رکھنا عمر اوزنور کے پاس ہوتا ہے اوزنور اپنے ہی سہالوں میں گم ہوتی ہے جو اس نے ٹینر کے ساتھ وقت گزارا ہوتا ہے وہی مناظر وہی لمحات اس کی یادوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں اوزنور جو ہے ٹینر کو میسیج کرتی ہے کہ اپنے حوالے سے بتاتی ہے ٹینر کو میسیج ہی ہوتا ہے اس طرح وہ داریا کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے وہ جواب نہیں جیتا جسے جو فیل کرتی ہے اوزنور بھی دوسر طرح ڈاکٹر سارا اور کنان صاحب بھی جو ہے واپسی کی طرف گامزن ہوتے ہیں کیونکہ داریا کی وجہ سے کنان صاحب پرشان ہو جاتے ہیں یہ نماز جو ہے اپنی جم میں پسٹول ڈال کے تنجار کے پاس جا رہا ہوتا ہے ایلک اس کے پیچ پیچ ہوتی ہے وہ تنجار کے پاس جاتا ہے اور تنجار کی بھی بھی ساتھ موجود ہوتی ہے تنجار کو کہتا ہے سائل پہتے میری بات سننا تنجار جس کے پہلے ہی رنگوڑے ہوتے ہیں اس کو سمجھ لگ ہی ہوتی ہے کہ یہ نماز کیا بات کرے گا خیر وہ سائل پہ جاتا ہے اور یہ نماز سے کہتا ہے یہ نماز اس کے گریبان پکڑتا ہے اور اپنا ہاتھ اس کی گھرزن پر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میں پتہ تھا یہ کہ کس نے کروا ہے تم مجھے اس کا نام بتاؤ گے نہیں تو پسٹور دکھاتا ہے یہ انماد نہیں تو ابھی تمہیں یہاں گولی مار دوں گا یہ سنکے جو ہے اور دار جاتا ہے تنجار کہتے ہیں کہ پرسکون راومت میں سارا کچھ بتاتا ہوں یہ سارا سالے کے بارے میں وہ سارا بتا دیتا ہے تنجار کہتا ہے کہاں پہ ہے وہ یہ انماد کہتا ہے کہاں پہ ہے وہ اور تنجار کو اس طرف لے کے چل پڑتا ہے دوسری طرف جو ہے دامنا گھر آتی ہے اہزر کے ساتھ ڈیلک بیٹھی ہوتی ہے دامنا پوچھتی ہے کہ داریا کہاں پہ ہے تو اسی ٹیم داریا بھی اپنی گاڑے پر وہاں پہنچ جاتی ہے دامنا داریا سے پوچھتی ہے آپ پولیس سیشن گئی تھی کیا بنا تو داریا آگے سے کہتی کچھ نہیں یہ کہہ کے وہ دکھی اور افسردہ ہو کے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے موسیقی 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 اور یہاں پہ اپیسوڈ 26 کا اتتام ہوتا ہے یہ ڈرامی کا شارٹ ٹیوی تو امیدہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تمہارے چینل کو سبسکرائب پھر نہ نہ بھولیں اور بیل ایکن کو ضرور پس کریں ملتے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ